بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتح شروع اللہ کے نام صرف جناہیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے نائن کلاس کی بالوجی کے حوالے سے یہ کلاسز ہیں چونکہ فیس ٹو فیس کلاسز جو ہیں بہت متاثر ہو رہی ہیں لہٰذا کچھ خیر اندیش تعلیم دوست حضرات کی طرف سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ کہنا چاہیے کہ کچھ کلاسز و غیرہ جو ہیں ان کی ریکارڈنگ کو اپلوڈ و غیرہ کیا جائے تو اس سلسلے میں یہ نائن کلاس کی بالوجی کے لیے یہ پہلی ویڈیو ہے تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے نائن کلاس کی بالوجی اس میں جو ہمارا پہلا سبق ہے پہلا چپٹر ہے وہ حیاتیات کا تعریف ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم حیاتیات کا جو تعریف ہے اس میں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم اس کا تعریف دیکھیں گے اس کی تعریف دیکھیں گے اور اس کے بارے میں جو ہے اس کی یہ تعریف ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے اچھا حیاتیات کے تعریف یہاں پہلا ہمارا موضوع ہے حیاتیات قدرتی سائنس کی وہ شاخص جس میں جانداروں کا متعلق کیا جاتا ہے اچھا یہاں ہم ایک بات بتا چلیں کہ یہاں بیسیکلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جانداروں کا حیاتیات جو ہے وہ جانداروں کا متعلق ہے لیکن اس بات میں تھوڑا سا سقم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حیاتیات میں ہم جانداروں کے علاوہ کچھ بے جان کچھ نہیں بلکہ کافی بے جان اشیاء کا بھی ہم متعلق کرتے ہیں لیکن یہ بات ضروری ہے کہ حیاتیات میں ہر بے جان اشیاء کا متعلق نہیں کیا جاتا ہے صرف ان بے جان اشیاء کا متعلق کیا جاتا ہے جو کہ جانداروں سے منسلک ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیاتیات بسکلی بنیادی طور پر جانداروں کا متعلق ہے اور ان سے متعلق کافی بے جان چیزوں کا متعلق ہے اب اس کی مثال میں ہم دیکھنا ہے کہ پانی پانی ایک بے جان چیز ہے لیکن چونکہ اس کا متعلق بائیولوجی میں حیاتیات میں کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانداروں کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہے اسی طرح کارمن کی مثال ہم لے لیں پروٹین کی مثال لے لیں یہ دونوں چیزیں بے جان ہیں یہ دونوں آٹم جو ہیں مادے بے جان ہیں لیکن ان کا متعلقہ بہت زیادہ بائیلوجی کے اندر ہے آتیات کے اندر کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں جانداروں سے بہت زیادہ منسلک ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ حیاتیات حیاتیات قدرتی سائنس کی وہ شاخص جس میں جانداروں کا متعلق کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان بے جان اشیاء کا بھی متعلق کیا جاتا ہے جو جانداروں کے ساتھ منسلک ہیں اس کی مزید وضاحت انہوں نے کی یہ شاخ جانداروں کی جسامت ان کی اشکال اور بناوٹ کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے ٹھیک ہے لفظ بائیولوجی جو انگلش کا لفظ ہے اور حیاتیات یونانی زبان سے لیا گیا ہے جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے وہ دو الفاظ کون کون سے ہیں ایک تو بائیوس اور دوسرا لوگوس ٹھیک ہے یہ دونوں سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں تو بائیوس کا مطلب جو ہے وہ زندگی ہے اور لوگوس کا مطلب سوچ و فکر یا یوں کہیں کہ مطالعہ ہے اس کے بارے میں فکر کرنا ہے تو بائیوس اصل میں یہاں جو اس کے الفاظ سے جو معنی عقص ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ زندگی کا مطالعہ اور یہ ایک زیادہ اچھی تعریف ہے کہ ہم یہ تعلیف کریں کہ بائیلوجی جو ہے وہ زندگی کا مطالعہ ہے تو اس میں وہ بے جان اشیاں بھی آ جاتی ہیں جو زندہ جانداروں سے منسلک ہیں اچھا زندگی کیا ہے اچھا ویسے تو ہم زندگی کو جو ہے وہ کسی تعریف میں بند نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے حیاتیات کو زندگی کو پہچان سکتے ہیں وہ اشیاں یہاں لکھی گئی ہیں انہزام تنفذ میٹابولزم حرکت بڑوتری نشونما اخراج بیچینی تولیجی تقریبا نو تقریبا نو چیزیں ہیں انہزام انہزام جو ہے کسی بھی جاندار کے اندر جو اس کے اندر کھانے کی اشیاں جاتی ہیں جو وہ چیز کھاتا ہے وہ جا کر ان کو جو بڑے پارٹیکلز کو بڑے اجزاء کو جو چھوٹے اجزاء میں تقسیم کرتا ہے جو نظام کسی بھی جاندار کے اندر وہ انہزام کا وہ کہلاتا ہے نظام کہلاتا ہے اور یہ سب سے پہلا وہ نظام ہے جو کسی بھی جاندار کو بے جانسا علک کرتا ہے دوسری یہ کہ ان کے اندر تنفذ ہوتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنفذ جو ہے وہ اکسیجن کا اندر جانا اور کاربنڈا ایک سائیڈ کا باہر آنا ہے اور یعنی گیسوں کا ٹرانسفر ہے عام طور پر طلبہ یہی سمجھتے ہیں لیکن اس کی بنیادی مثال جو صحیح جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ڈائیجیشن سے یعنی انہزام سے جو چیزیں ٹوٹ کر چھوٹے پارٹیکلز میں چھوٹے اجزاء میں تقسیم ہو جاتی ہیں ان سے ان کو مزید توڑ کر ان سے انرجی جس نظام کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے وہ تنفس کہلاتا ہے تیسری چیز ہے وہ میڈابولز نظام میں ان دونوں نظام کے علاوہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسان جاندار کے اندر جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اور بن رہی ہوتی ہیں جن میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ خلیے کی ہے تو یہ جو چیزیں ان میں اس کی دو قسمیں اینابولزم اور کیٹابولزم تو یہ دونوں نظام جسم کے اندر کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے یا ٹوٹ رہی ہوتی ہے میڈابولزم کہلاتا ہے یہ کسی بھی جاندار کی جو ہے وہ تیسری نشانی ہے اس کے جاندار ہونے کے دوسرے چوتے ہیں ہوتی ہے کہ ہر جاندار حرکت کرتا اب یہ حرکت دو قسم کی ہے یا تو وہ پورا اپنے یعنی اپنے ہی بلبوتے پر جو ہے حرکت کرتا ہے اپنے ہی بلبوتے سے مراد یہ ہے کہ پورا کا پورا جو جسم ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا یہ کہ اس جسم کے اندر کچھ پارٹیکل جو ہیں اسی کے اندر جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ حرکت کریں تو یہ دو قسم کی حرکت ہے جو جاندار کے اندر ہوتی ہے بڑوتری کہتے ہیں گروت کو گروت سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے یا جاندار جو ہے وہ یہ اس کے پورے کہنے چاہئے کہ جب تک وہ جاندار رہتا ہے اس وقت تک یہ چیز ہوتی ہے اس کا جو ہے جسم جو ہے مختلف سائز کی طرف جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے نشونما بنیادی طور پر کسی بھی جاندار کے اندر شروع میں ہوتی ہے جب اس کے بنیادی اجزاء جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اخراج کا جو عمل ہے وہ جسم کے اندر جو ہے جاندار کے جسم کے اندر جو بیکار مادے پیدا ہوتے ہیں ان کو جو ہے جسم سے خارج کرنے کا کام کرتا ہے جسم سے نکالنے کا کام کرتا ہے یہ بنیادی طور پر انہزام اور تنفس جو شروع میں ہمارے پاس دو آئے ہیں ان کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب انرجی پیدا ہو جاتی ہے تو اور پارٹیکل جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں ٹوٹ کے انہزام کے ذریعے تو اس میں جو چیز بیکار پیدا ہوتی ہے ان دونوں میں وہ جو ہے اخراج کے ذریعے اخراج کا جو نظام ہے اس کے ذریعے جسم سے باہر نکلتی ہے بیچینی یہ بھی جاندار ایک کسی بھی جاندار کے لیے اس کی پہچان پہچان کا ایک ذریعہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار جب آپ اس کو کسی بھی طرح تنگ کریں گے یا کہنے چاہیے اس کو چھیڑیں گے تو وہ جاندار جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے ٹھیک ہے یا تو اس کا جواب دے گا یا اس جگہ سے ہڑ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے تو جبکہ جو بے جان ہے کوئی پتھر ہوتا ہے اس کو آپ جتنا بھی کچھ بھی کریں وہ اس کا جواب دینے سے یا خود اپنے بلوٹے پر اس جگہ سے ہٹنے سے قاسر ہوتا ہے آخری جو نشانی ہے کسی بھی جاندار کی وہ ہے تولید ٹھیک ہے تو کوئی بھی جاندار ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے اپنے جیسے مزید جاندار جو ہیں وہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ تقریبا نو چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی جاندار کے لیے اس کی نشانی ہے کہ یہ چیز یہ جسم جو ہے ایک جاندار جسم ہے